السلام علیکم میں ہوں آپ کی اردو عدب کی تیچھے اور آج ہمارا کام ہے میکاتے اول کا کونسا ہش جا رہا ہے ہمارا سیکنڈ ہش دوسرا ہش جا رہا ہے آج ہمارا میکاتے اول کا دوسرے ہش میں آج ہمارے پاس کیا کام ہے آج ہمارے پاس کام ہے صفحہ نمبر چار پانچ اور چھے کی پرہائی بھی کرنی ہے اور لکھائی بھی کرنی ہے اور زبانی سوال جواب صفحہ نمبر سانت کی پرہائی کرنی ہے اس کے بعد ہمارے بس گھر کے کام میں بھی کیا جا رہا ہے صفحہ نمبر چار پانچ اور چھے کی پرہائی اور زبانی سوال جواب پرنے ہیں صفحہ نمبر سانت کی اب ہم آئیں گے ہماری جماعت کی کام کی کوپی کی طرف یہ ہے ہماری جماعت کی کام کی کوپی ہمیں آج کیا کرنا ہے اب ہم پہلے ایک دفعہ دورائی کریں گے صفحہ نمبر ایک دو اور تین کی تو ہم سب سے پہلے دورائی کریں گے یہ پاکستان کا شہر کراچی ہے اس شہر میں ایک سرک ہے اس سرک پر ایک سفید مکان ہے اس مکان کا کالا گیٹھے کیا یہ نادر کا گھر ہے اب ہم آئیں گے صفحہ نمبر چار پانچ اور چھے ہی طرح اس گھر میں ایک سیڑی ہے آپ کو سیڑی دکھ رہی ہے اوپر سیڑی بنی بھی ہے دکھ رہی ہے نا ایک اس گھر میں ایک سیڑی ہے صفحہ نمبر پانچ اوپر ایک کمرہ ہے اس میں ایک پلنگ ہے پلنگ کے نیچے دیکھئے یہ نادر کا گھر ہے پلنگ کے نیچے کون ہے نادر ہے تو یہ کیا ہے نادر کا گھر ہے پلنگ کے نیچے دیکھئے یہ نادر کا گھر ہے ایک دفعہ ہم واپس پڑیں گے اس گھر میں ایک سیری ہے اوپر ایک کمرہ ہے اس میں ایک پلنگ ہے پلنگ کے نیچے دیکھئے یہ نادر کا گھر ہے اب ہم مشکل الفائز کی لکھائی کریں گے سفا نمبر چار پانچ اور چھے کی مشکل الفائز کی لکھائی سب سے پہلا ورڈ ہے ہمارا سیری دوسرا اوپر کمرہ پلنگ نیچے دیکھئے پھر واپس پڑیں گے ہم سیری اوپر کمرہ پلنگ نیچے دیکھئے اب ہم کریں گے زبانی سوال جواب کی پرہائی صفہ نمبر سات یہ ہے ہمارے پاس صفہ نمبر سات اور ہم اس کی کیا کریں گے پرہائی کریں گے کیا ہے زبانی سوال جواب ہے پہلا ہے گھر سے گھر ملا کر بزار ہسپیٹل اور سرکے ملا کر کیا بنتا ہے گھر سے گھر ملا کر بزار ہسپیٹال سرکے ملا کر شہر بنتا ہے کیا بنتا ہے شہر بنتا ہے گھر سے گھر ملا کر بزار ہسپیٹال اور سرکے ملا کر کیا بنتا ہے شہر بنتا ہے کیا گھر کی کوئی حد ہوتی ہے کیا گھر کی کوئی حد ہوتی ہے حد کا کیا مطلب ہے مثال دے کر سمجھائیں جی ہاں گھر کی حد ہوتی ہے اب ہم ہر جگہ تو اپنا گھر نہیں بنا سکتے نا ہم لوگ ایک محسوس جگہ پر اپنا گھر بناتے ہیں وہاں پر جگہ بری بھی ہوتی ہے کبھی چھوٹی بھی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ ہر جگہ پر ہر جگہ جہاں کھالی ہوں وہاں پر اپنا گھر نہیں بنا سکتے جتنی جگہ ہماری ملکیت میں ہوتی ہے یعنی کہ ہم اس کو کھریتے ہیں ہم اسی جگہ پر اپنا گھر بنا سکتے ہیں کیا ملکوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کیا ملکوں کی بھی یعنی کہ ہم کون سے ملک میں رہتے ہیں پاکستان میں تو ہمارا ایک جو ملک ہے وہ محدود ملک ہے اس کے اندر کتنے صوبے ہیں پانچ صوبے ہیں بس ہمارا یہ ملک ہے جی ہاں ملکوں کی بھی حد ہوتی ہے ہم نے یہ ملک آزاد کیا ہے ہم نے محنت سے حاصل کیا ہے تو یہ ہمارا ملک ہے اور اس کی بھی ایک حد ہے ہم دوسروں کے ملکوں میں جا کے آزادی نہیں کر سکتے ایک ملک دوسرے ملک کا کیا ہوتا ہے ایک ملک دوسرے ملک کا پروسی ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا ہمارے کتنے پروسی ہیں پانچ پروسی ہیں تو ابھی ہم نے پڑھا تھا سب سے اوپر چین افغانستان بھارت ایران اور بیرہ ارب ایک ملک ہے دوسرے ملک کا ایک ملک دوسرے ملک کا کیا ہوتا ہے ایک ملک دوسرے ملک کا پروسی ہوتا ہے آپ کا گھر کہاں ہے ہمارا گھر کراچی کھاردر میں ہے آپ کا گھر کہاں ہے ہمارا گھر کہاں ہے ہمارا گھر کراچی میں ہے اور ہم لوگ کراچی میں کس سائٹ پر دیتے ہیں ایک خاردر کی سائٹ پہ رہتے ہیں ہمارا اسکول کونسی سائٹ پہ ہے ایک خاردر کی سائٹ پہ اور ہمارے پاس گھر کے کامے بھی یہ جارہا ہے صفحہ نمبر چار پانچ اور چھے کی پڑھائی اور زبانی سوال جواب کی صفحہ نمبر سات پہ بھی پڑھائی